اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل انڈین زائی کا ویس سمیرا آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی دیگی دلیم کی ریسپی پکرائی سپیشل تو اس آنے والیت پر آپ اسے ضرور کائی کیجئے گا بہت زیادہ ہی لذیب بنتا ہے اور آپ کو بہت پسند آنے والا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بنانا یہاں پر ہم سب سے پہلے دالے دیکھ لیتے ہیں کون کون سے ہمیں دالے چاہیے تو یہاں پر لیے ہمیں دھائی سو گرام چنے کی دال اور ساتھ ہی ہم نے اس کے لیے اڑت کی دھولی دال اور مسور کی دال یہ دونوں دالیں بھی دھائی سو گرام ہیں مکس کر کے اور ایک کپ ہی یہاں پر چاول یہ ساری چیزیں مکس کر کے اگر ہم نہ پیں تو یہ ہاف کیجی ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر جو اور گے ہوں جو یعنی بارلی اور گے ہوں تو یہ دونوں سیم کونٹیٹی میں ہیں اور یہ ہیں 1 کیجی تو اس مختار سے جب اس ریشو سے آپ اپنا دلیم بنائیں گے تو بہت زیادہ وہ ٹیسٹ بنتا ہے اب میں ان ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ساف کر دوں گے کیونکہ اس میں کنکر کافی ہوتے ہیں اور پھر ہم اسے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے پانی میں سوک ہونے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ جب ہم اسے بوائل کریں تو یہ اچھی طرح سے سافٹ ہو جائیں اور اسے لازمی چار سے پانچ گھنٹے سوک ہونا ضروری ہوتا ہے اس کے بعد ہم تیاری کرتے ہیں کورمے کی تو کورمے کے لیے میں نے یہاں پر بیف لیا ہے 1 کیجی سے زیادہ ہے اور گرم مسالوں میں میں نے یہاں پر لیا ہے ڈالچینی 3-4 ٹکڑے اور کالی مرچے ہیں 2 بڑی لائچی ہیں 2 چھوٹی لائچی ہیں اور لونگے اور تیز پتہ یہاں پر اچھی طرح سے گرام ہو چکا تھا تو میں نے اس میں ڈال دیئے تھے گرم مسالے اور چار بڑی سائز کی پیاز جسے میں نے بارک چوپ کر لیا تھا اور یہاں پر لیا ہے میں نے پاودر مسالے جس میں میں نے لیا ہے حلدی لال مرچ اور دھنیا دھنیا لیا ہے میں نے یہاں پر دو چمج بھر کے اور لال مرچ کا پاودر ہے ڈیر چمچ حلدی پاودر ہے ایک چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کو مطابق ڈال سکتے ہیں پیاز یہاں پر لائچ براؤن ہونے لگی تھی تو میں نے اس میں بیف ڈال دیا ہے اچھا بیف کی جگہ آپ نہ یہاں پر مٹن بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم پیاز کے ساتھ مکس کر دیں گے اور اب میں نے یہاں پر ڈالا ہے دو بڑے چمچ ادھرک لہزن کا پیسٹ اور بیف کو اچھے طرح سے ہم اس کے ساتھ بھون لیں گے دو منٹ بھوننے کے بعد اب میں نے اس میں ڈال دی ہیں پاودر مسالے مسالہ ڈال کر بھی ہم اسے اچھے سے دو تین منٹ بھون لیں گے اور پھر میں اس میں ڈالوں گی ایک کپ پانی تاکہ یہ جو بیف ہے اچھے سے سافٹ ہو جائے اور اس میں ہم لگائیں گے چار سے پانچ ویسل چار سیٹی آنے کے بعد اب میں نے اس کا پریشر جو ہے کوکر کا وہ ریلیز کر دیا تھا اور اس کو میں اب کھول کر ہی بھونوں گی اچھی طرح سے اور یہاں پر ہمارا کورما بلکل ریڈی ہے تو بس اب ہم اس کو سائیڈ میں رکھتے ہیں اور اب یہاں پر گہوں اور جو کو بھیگے ہوئے بھی چار گھنٹے ہو چکے ہیں اور اس کو اب ہم اُبال لیتے ہیں اس میں کچھ مسالے میں نے ڈالے ہیں ایک چمچ ہلدی ڈالی ہے اور ایک چمچ اس میں پیلی مرچے ڈالی ہیں پیسی ہوئی اور نمک ڈالوں گی میں اس میں حذ زائی کا اور اب ایس میں ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون آئل یہاں پر آئل جو میں نے ہیڈی ہے وہ مستڈ آئل ہے آپ اس کی جگہ ریفائنڈ آئل بھی ھی اس میں تھوڑا سا پانیا بھی اور ڈالوں گی اور تین سے چار ہم اس میں سیٹھی لگائیں گے اچھی طرح سے اسے سوفٹ کر لیں گے اب یہاں پر میں نے دوسرا کوکڑ لیا ہے اس میں ہم ڈالے اوبا لیں گے جو میں نے چنہ ڈال اڑد اور مسور کی ڈال لی ہے اس میں بھی ہم یہی سارے سیم مسالے ڈالیں گے یعنی حلدی پیلی مرچے نمک ادرکلیسن کا پیسٹ اور آئل اور اسے ہم دو سے تین سیٹھی لگا کر بوائل کر لیں گے اس کے بعد میں نے لیا ہے ایک بڑا پتیلہ اور جو ہم نے جو گہوں بوائل کیے تھے وہ ہم اس میں نکال لیں گے اب ایک بڑا مہشڑ لیں گے لکڑی کا اور اسے اس طرح سے مہش کر لیں گے یعنی اس میں گھوٹا لگا لیں گے تھوڑا سا ہم اس میں پانی ڈالیں گے کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈرائی ہو رہا ہے اور تھوڑی اس میں محنت بھی زیادہ لگتی ہے پانی ڈال کر یہ اچھے طرح سے مہش ہو جائے گا زیادہ پانی بھی نہیں ڈالنا ہے بس تھوڑا ہمیں اس میں پانی ڈال کے اچھے طرح سے مہش کر لینا ہے اگر آپ کو اتنی مہنت نہیں کرنی ہے تو آپ اسے مکسر میں بھی مہش کر سکتے ہیں اور جو ہم نے ڈالے اُبا لیں دیں وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے دونوں کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور اب ہم اس بڑے پتیلے کو چولے پر رکھ دیں گے اور اس کو اچھے طرح سے بوائل ہونے تک چلاتے ہوئے پکائیں گے یہ زیادہ قوائنٹیٹی میں ہوتا ہے اور اس لیے اس میں بوائل آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے لیکن اسے چلاتے ہوئے ہی پکانا ہے ورنہ یہ نیچے لگ جائے گا اور یہاں پر میں ڈال رہی ہوں بارک چوب کی ہوئی ہری مرچے یہ ٹوٹلی آپ چاہیں تو اسے اسکپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی گرم مسالہ تو یہ ہوم میٹ گرم مسالہ ہے آپ چاہیں تو اس کی ریسپی میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گے آپ کو اسے بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور ہم نے جو کورما ریڈی کر کے رکھا تھا وہ بھی اس ٹائم پر ہم اس میں ایٹ کر دیں گے تو یہاں پر جو ہمارا پتیلہ ہے وہ تھوڑا چھوٹا رہ گیا ہے اس کو میں تھوڑا دوسرے پتیلے میں ٹرانسپر کروں گی تاکہ اس میں جو ہم پانی تھوڑا ایٹ کریں تو وہ اچھی طرح سے مکس ہو سکے اب ہم دلیم کو بہت اچھا عبال آنے تک چلاتے ہوئے پکا لیں گے آپ کو جیسا پسند ہے پتلا یا گاڑا ویسا آپ رکھ سکتے ہیں اس ٹائم پر اور یہاں پر جو دلیم ہے بلکل ریڈی ہو گیا ہے اور اس ٹائم پر میں اس میں ڈالوں گی ڈھیر سارا ہارا دھنیا اور اس میں ایک تڑکہ لگائیں گے ہم پیاز کا تو اویل اچھی طرح سے گرم ہو چکا تھا اس میں میں نے ڈال دی ہے پیاز ڈھیر ساری ہم اس میں پیاز ڈالیں گے اور لائٹ براؤن ہونے تک ہم اس کو فرائی کر لیں گے اور یہاں پر ریڈی ہے بلکل ہمارا دے گی دلیم سارف کرنے کے لیے اس عید پر آپ اسے ضرور ٹائے کیجئے بہت پسند آئے گا آپ کے مہمانوں کو آپ کے گھر والوں کو اور آپ کو بھی تو اسے آپ سارف کر سکتے ہیں اپنے پسند کے سیلڈ کے ساتھ آئی ہاپ آج کی ریسپی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیس لائک شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل اللہ حافظ